سواگت ہے دوستو آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے روچک باتوں میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایمازون کے جنگل کے بارے جی ہاں ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا ورسا ون ہے اور یہ ہے 2.12 ملین سکوائر کلومیٹرز میں فیلا ہوا ہے یہاں پہ 430 اسپیسیز میں ماملز کی تو 378 اسپیسیز ریپٹائلز کی وہیں ایمفیبینز کی 400 اسپیسیز پائی جاتی ہیں یہی نہیں 3 ہزار سے زیادہ الگ پرکار کی مچھلیں اور 2.5 ملین سے زیادہ الگ الگ پرکار کی انسیکٹ حالانکہ دوستو ان سب اسپیسیز میں سارے جیو اچھے نہیں ہیں بہت سے بہت خطرناک بھی اہم انسانوں کے لئے تو آئیے سرو کرتے ہیں ایمازون جنگل میں رہنے والے 8 سب سے خطرناک جانور جن سے آپ کو دوری رہنا چاہیے نمبر 8 بولیٹ آنٹ جی ہاں بولیٹ آنٹ کی جو بائٹ ہوتی ہے وہ انسیکٹ پین انڈیکس میں سب سے زیادہ دردناک میں سے ایک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بولیٹ آنٹ جہاں پہ بائٹ کرتی ہے وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے مانو کسی نے آپ کو گولی مار دی اور اسی وجہ سے بولیٹ آنٹ کو یہ بولیٹ نام بھی ملا ہے بولیٹ آنٹ جو ہیں لو لینڈ رین فورسٹ میں پائی جاتی ہے بولیویا اور پراغوے میں اور اسی کے یہ جارہ تر پیڑوں کے تلوں میں اپنا گھر بناتی ہیں تو جب بھی آپ کمی آئیمازون جنگل جائیں تو پیڑوں سے دوری رہیے یہ ہے لگ بگ سائز میں 1.2 انچ لمبی ہوتی ہیں دنیا کی سب سے بڑی چیٹیوں میں سے ایک ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بولیٹ آنٹ کی بائٹ ایک ہنی بھی یعنی مدومکھی کے اسٹنگ سے 30 گناہ زیادہ دردناک ہوتی ہے تو یدی کبھی آپ کو کسی مدومکھی نے اشٹنگ کیا ہے تو آپ اس بات کا خود یہ انمان لگا سکتے ہیں چلیے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں نمبر 7 کی طرف نمبر 7 پہ آتی ہے برازیلین وانڈرنگ سپائیڈر نام سے ہی خطنناک لگنے والی یہ مکڑی دنیا کی سب سے خطنناک اور بدنام مکڑی ہے جی ہاں برازیلین وانڈرنگ سپائیڈر کا مطلب انگلیس میں ہوتا ہے مرڈرر یعنی ہتیارہ اور یہ ہے دنیا کی سب سے ڈیڈلی مکڑیوں میں سے ایک ہوتی ہیں اور دوستو سب سے بڑیہ بات تو یہ ہے کہ یہ ہے دوسری مکڑیوں کی طرح جالے نہیں بناتی ہیں جی نہیں جبکہ یہ جنگل فلور پہ ادھر سے ادھر گھومتی ہیں اور اپنے سکار کی تلاس میں لگی رہتی ہیں یہ ہے بہت اگریسیو ہوتی ہیں اور یہ کئی ساؤتھ امریکن کنٹریز میں پائی جاتی ہیں جیسے کی بیرو برازیل ایکوارڈر اور وینیوز ویلہ حالانکہ یہ ہے رات میں سکار کرنا پسند کرتی ہیں اور دن کے سمیں یہ چھپی رہتی ہیں پتھروں کے نیچے پیڑوں کے پاس اور کہیں گھروں میں بھی اور سب سے خطرنا بات ہے دوستو کہ یہ ہے ایک بار نہیں بار بار کٹنے کیلئے بدناب ہے ان میں پانے پائے جانے والا زہر نیورو ٹاکسنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وکٹم کو سوجن بہت زبردست درس اُلٹیاں اور دھنلا دکھنے لگتا ہے نمبر چھے پہ آتا ہے ساؤتھ امریکن ریٹل سنیک یہ جو اسپیسیز ہے پٹ وائپر کی یہ رین فورس سنیکس میں ڈیڈلیسٹ مانی جاتی ہے یہ سوانہ اس کے ساتھ ساتھ برازیل وینیوز ویلہ اور کولمبیا میں بھی پائے جاتے ہیں یہ ہے لگ بھگ ڈیڑھ میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور اپنے بدن پہ دھاریوں کے لیے جانے جاتے ہیں ساؤتھ امریکن ریٹل سنیک بہت زیادہ چھپنے میں ساتیر اور تیج ہوتے ہیں اور اس لئے کئی بار یہ پتوں کے بھی جہر چھپ جاتے ہیں کہ آگ بھی انہیں دیکھ نہیں پائیں گے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ اگریسیو نہیں ہوتے اور صرف ستائے جانے پہ یا گستہ دلائے جانے پہ ہی حملہ کرتے ہیں یدی آپ ان کے بہت پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کو حص کر کے جو ہے چیتاؤنی بھی دیتے ہیں تمہیں پائے جانے والا زہر نیورو ٹاکسین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں میں دھنڈلہ پن سانس لینے میں تکلیف اور زیادہ سمیں تک علاج نہ ملنے کے قارن موت بھی ہو جاتی ہے نمبر پانچ پہ وہ جیو آتے ہیں جس سے دنیا کا ہر ویقتی ہر جانور ڈرتا ہے جی ہاں نمبر پانچ پہ آتی ہیں ریڈ بیلیز پیران آلز یہ پیران آلز جانی جاتی ہیں اپنے تیز دانتوں کے لیے اور طاقتور جبروں کے لیے حالانکہ دوستو ان کا مین سکار مچھلیا ہی ہوتی ہیں اور یہ اکثر اپنے جھن میں ہی سکار کرنا پسند کرتی ہیں حالانکہ ان کا جھن میں رہنا ان کو اور خطنناک بناتا ہے حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک گروپ میں بہت کم ہی حملہ کرتی ہیں گاتر اکیلے ہی سکار کرنا پسند کرتی ہیں گروپ میں صرف جب ہی حملہ کرتی ہیں جب ان کو کوئی ڈسٹرپ کرتا ہے تب ہی یہ گروپ میں حملہ کرتی ہیں اور ایک گسیل پیرانہ کا گروپ کسی بھی چیز پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہے چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو آپ کو بتا دیں کہ ایک پیرانہ کا گروپ کسی بڑے جانور کی سریر کو بھی ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے کچھ ہی منٹوں میں حالانکہ انسانوں پہ حملہ کرنا پیرانہ کا کافی ریئر ہے بہت کم ہی دیکھا گیا ہے ایسا نمبر چار پہ آتی ہیں الیکٹرک ایلز ان کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنی رکھا ہوگا حالانکہ یہ ریال میں ایل نہیں ہوتی اور نائف فیس فیملی کا حصہ ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک اس پیسیج جو مچھلیوں کی ہے یہ پائی جاتی ہے ایمازون کے فریس وارٹر یعنی میٹھے پانی میں الیکٹرک ایلز کا نام الیکٹرک ایلز اس لیے پڑا کیونکہ ان میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سریر سے بہت زبردست بجلی کے سوق پیدا کر سکتی ہیں جھٹکے پیدا کر سکتی ہیں یہ کافی بڑی بھی ہوتی ہیں چھے سے آٹھ فٹ لمبیوں وجہ میں رکھ بیس سے پچیس کلو بھاری ان کے سریر میں سپیسل الیکٹرکل آرگن ہوتا ہے جس کی وجہ مدد سے یہ ہے جس میں چھے ہزار الیکٹرولیٹس ہوتے ہیں اسی کی مدد سے یہ چھے سو والٹ تک کا ادھکتم جھٹکا بجلی کا دینے میں سکسم ہوتی ہیں اس طاقت کا استعمال یہ سکاریوں سے بچنے کے لیے اور سکار کننے کے لیے بھی کرتی ہیں انسانوں پہ حملہ تو ریئر ہے لیکن یدی آپ اس کے سامنے پڑ جاتے ہیں تو کئی بار جھٹکے لگنے کے قارن ہارٹ فیلئر کے قارن آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے نمبر تین پہ آتا ہے برازل کا رازہ اور کیٹ فیملی میں سب سے زیادہ طاقتور بائٹ فورس رکھنے والا جیگوار جیگوار موسٹ دینجریس اور انڈینجرڈ سپیسیز ہے ایمازون رین فورسٹ یہ ہے لگ بھگ پانس سے چھے فٹ لمبے ہوتے ہیں لمبائی میں اور وجن میں ڈیڑھ سو کلو تک بھاری ہوتے ہیں جیگوار ایک سولیٹری جانور ہوتے ہیں اور اس لیے گروک کی وجہی اکیلے رہنا ہی پسند کرتے ہیں صرف میٹنگ پیریٹ میں ہی یہ ملتے ہیں یہ ہے اپنے سکار پر سپرائز اٹیک کرتے ہیں جیسے کی لائن اور ٹائگرز کرتے ہیں اور ان کے جبڑے اتنے سکتی سالی ہوتے ہیں کہ کسی بھی اس کل کو چھیدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیوز میں یہ ہے پانی میں بھی بہت اچھے طریقے سے سکار کر سکتے ہیں اور یہ بہر اچھے تیراک ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایلیگیٹرز یعنی کیمنز کا سکارت اکتر کرتے ہی رہتے ہیں حالانکہ انسانوں کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر کافی ریاری ہے لیکن یدی آپ ان کے سامنے پڑ جاتے ہیں تو جان کا خطرہ تو بالکل ہوگا ہی نمبر دو پہ آتے ہیں گرین اینکونڈا اینکونڈا اس کی فلم میں تو ہم سب نے ہی بچپن میں خوب دیکھی ہیں لیکن یہ ہے ریال لائف گرین اینکونڈا بھی کسی فلم میں دکھائی جانے والے مانسٹر اینکونڈا سے کم نہیں ہوتے یہ ہے لذبک چھے سے نو میٹر لمبیہ وجن میں دھائی سو کلو تک بھاری ہو جاتے ہیں جو کی انہیں دنیا کا لارجسٹ لیونگ نون وینمیس سنیک بناتا ہے دلدل میں پانی میں جھیلوں میں اور تلاب میں پائی جاتے ہیں امازون کے یہ ہے دیکھتر پوری طریقے سے پانی میں ڈوبے ہی رہتے ہیں صرف سانس لینے کے لیے اپنے بڑے سر کو یہ بہان نکالتے ہیں زہر لیلہ نہ ہونے کے کارن یہ ہے اپنے کنڈلی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے سکار کے چاروں طرف لی پٹ کے اس کا دم گھوٹ دیتے ہیں اس کی ہڈیوں کو چورا بنا دیتے ہیں جب تک کہ وہ سانس لینے بند نہیں کر جاتا یعنی من نہیں جاتا یہ ہے سفوکیشن سے اپنے پریے کو مارتے ہیں اور ان کے سکار میں کروکوڈائل کیمنٹرٹل آفیسز سامینہ آپ خود سوچ لیجئے جب اینا کونڈا ایک کروکوڈائل تک کو ماننے کی چھمتہ رکھتا ہے تو ہم انسان بھلا کیا ہی ہوں گے اس کے لیے نمبر ون پہ آنے والا یہ جیو ہماری لیش نے بتائے گا سب ہی جانوروں کے مقابلے بلٹان کو چھوڑ دیں تو سب سے چھوٹا ہی ہے لیکن پھر بھی یہ نمبر ون پہ ہے کیونکہ یہ سب سے خطرناک ہے جی ہاں نمبر ون پہ ہے پوائزن ڈارٹ فروگ یہ ہے ایمازون رین فورش کے سب سے ڈیڈلی کریچر میں سے ایک نہیں بلکہ کہ سب سے ڈیڈلی کریچر ہیں یہ ہے ایمازون کی جھیلوں ندیوں تلاب دلدل میں پائے جاتے ہیں جیسا ان کا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے اسی حساب سے ان کے باڈی کلر بھی ہوتا ہے تو اس لیے ان کے ملٹی کلر ہوتے ہیں آپ انہیں لال ہرے نیلے بیلے کسی بھی کلر میں دیکھ سکتے ہیں اور کافی چمکدار کلر ہوتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں کوئی سنکیت دیتا ہے کہ مس سے دور رہنا اور ان میں بھی گولڈن پوائزن ڈارٹ فروگ سب سے ختلناک اور زہریلی سپیسیز ہوتی ہے سائنٹس کے مطابق اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ دس ایڈلٹس ہیومن کو مار سکے اگر کوئی بھی سکاری ان کو مار کے کھانی کو ہس کرتا ہے تو اس کے سوجن سریر میں درد اور جہاں تک کی موت بھی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی سپیسیز کے فروگ جو کی کیپٹیوٹی میں یعنی پالنے گھر میں رہتے ہیں وہ زہریلے نہیں ہوتے لیکن جنگل میں رہنے والی یہی سپیسیز بہت زیادہ جہریلی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ ترمائٹس سینٹیپیٹس اور چیٹیو کو کھاتے ہیں جو کافی جہریلے ہوتے ہیں اور ان کا زہر انہی کیڑوں سے بنتا ہے جن کو یہ کھاتے ہیں لیفنڈ آفیس ان پیلس نامک ایک سنیک کیونکہ ایمازون رین فورش میں پائے جاتا ہے یہ ایک مات نیچرل پریڈیٹر ہوتا ہے ان ڈارٹ فروگ کا یہ ہے ان پویزن ڈارٹ فروگ کو کھاوی لیتے ہیں اور ان سنیکس پہ ان کے زہر کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوتا تو دوستو بتائیے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ایمازون رین فورش میں ملنے والے آٹھ سب سے خطرناک جی اگر آپ کبھی بھی ایمازون کی جنگلوں میں جانے کا من بناتے ہیں گھومنے کا تو جائیے لیکن ان سے سابدھان رہیے اور اچھت دوری بنا کے رکھئے دوستو حالکہ یہ تو صرف ایمازون کے جنگل میں رہنے والے خطرناک جی تھے ایمازون میں نہ جانے اور کتنے ہوں گے اور ایمازون ندی میں تو الگ ہی ویڈیو ہوتی ہے خطرناک جی وہ بھی ہم آپ کے لئے جلد ویڈیو لے کے آئیں گے اس کے اوپر لیکن جدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئیں ہوں تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل روچک باتوں کو سبسکر